السلام علیکم وآلہ وسلم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے تمام خودیاں اور تمام تاریخیں اسے کے لئے ہیں جو سارے جہان کا پروردگار ہے سارے انسانوں اور سارے ساری محلوبات کا پالنہار ہے اس کے ساتھ ہم اپنے آئی کے کلمات کے ساتھ اپنے مفتروں کا آگاز کرتے ہیں We the people of India having solemnly resolve to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice social economic and political and of thought expression belief faith and worship and of status and opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation آپ جانتے ہیں کہ اس دستور کو بابا بھیم راو میٹکر کی صدارت میں ساتھ رکھنی کمیٹی نے 26 نومبر 1949 کو حکومت ہند کے سامنے پیش کیا اور 26 جنوری 1950 کو یہ دستور نافذ ہوا اس طرح آج 26 جنوری 2020 کوئی 71 سال اس کے پورے ہو رہے ہیں اور اس 71 سالوں میں یہ عظیم جمہوریہ جزوی مسائل کے ساتھ پروبلمز کے ساتھ مجموعی اعتبار سے نہائید آر بان شان و شوقت کے ساتھ آگے بڑھتا رہا ہمیں فقر ہے کہ ہم ایسے ملک کے باشندے ہیں کہ جس کا دستور دنیا کا طبیر تحریری تحریری دستور ہے ہمیں فقر ہے کہ ہمیں کیسے ملک ملاتے ہیں جو اپنے تمام شہریوں کو انصاف آزادی اور مصابات کا حق دیتا ہے ہمیں فقر ہے کہ ہمیں کیسے ملک میں آباد ہے جو غیر مذہبی ہے اور سیکلر عوابی جمہوریہ کی زمانت دیتا ہے اور اس کی سب سے بڑی دلی یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جو یہاں کے آدیباسیوں کا ملک ہے جہاں صدیوں تک باہر سے آنے والے آریاؤں نے اور پھر مسلمانوں نے اور پھر تاجے برداریاں کے زیرے سرپرستی انگریزوں نے حکومت کی لیکن جب یہ ملک آزاد ہوا اور مذہب اور قوم سے نکل کر ایک سرحبی دائرے میں تمام ہندوستانیوں کا آزاد ملک بڑا تو اس آزاد ملک کا دستور ایک ایسے شخص نے ایک ایسے شخص کی سرپرستی میں مرتب کیا جو دلیت قوم سے تعلق رہتا تھا یہ خود اس بات کی زمانت ہے کہ ہمارا ملک جہوری ہے ہمارا ملک سیکلر ہے اور ہمارے ملک میں اولے روز سے کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے اور آج بھی جبکہ بہت سے ذہنوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے کہ ملک کہیں نہ کہیں اپنے سیکلر انداز سے ہٹ رہا ہے اپنی سیکلر قدروں کو کھو رہا ہے اور فستائیت کا شکار ہو رہا ہے یہ غلط فہمی جو بعض ذہنوں میں پیدا ہو رہی ہے یہ واقعی غلط فہمی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ اس بھنک میں ایک ایسا بلپاس ہوتا ہے جس کی اندر تمام جس کی اندر شہریت دینے کی جب بات ہوئی اور اس میں ایک خاص کمیونیٹی کو خارج کیا گیا لیکن اس کے لئے جب جد و جہد کی بات آئی تو صرف اس کمیونیٹی نے وہ خاص قوم نے اس کے لئے آگے قدم نہیں پڑھایا بلکہ اس ملک کے ہندووں نے مسلمانوں نے سکھوں نے دلیتوں نے سب نے اپنی آواز بلند کی سڑکوں کے آئے سب نے اپنی آواز بلند کی یہ ملک آزاد ملک ہے یہ ملک سیکلر ملک ہے یہ ملک مذہبی جمہوریہ ہے اس ملک کو مذہب کے خانوں میں نہیں باتا جا سکتا سارے مذہب اور سارے گھرم والے برابر کا حق رکھتے ہیں شہریت بھی ملے گی تو برابری کے درجے بھی ملے گی اور شہریت کا حق ختم ہوگا تو یہ بھی برابر کے حق پہ ختم ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لئے تمام ملکوں نے تمام مذہب والوں نے رنگ نز مذہب ذات پات علاقے کی تمام حق سرحدوں سے نکل کر کے اس کے لئے آواز بلند کی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی ہمارا ملک دنیا کا ایک عظیم طریق سیکلر کی ملکہ ہے جس کی قدروں کی ہمیں بازداری کرنی چاہیے اسی لئے ہم یہ بات اقبال کے اس شیئر کو بڑے فرق سے پڑھتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی یہ بل ستہ ہمارا اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں باہر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستہ ہمارا میرے عزیز یہ دستور ہمیں سیاسی سماجی اور معاشی انصاف کی زبانت دیتا ہے لہذا جب بھی ہمیں سیاسی سماجی اور معاشی انصاف کو خطرہ بحسوس ہو تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ملک کو خطرہ ہے اس کے آئین کو خطرہ ہے یہ دستور ہمیں اظہار رائے عقیدہ مذہب اور عبادت کی آزادی دیتا ہے اس لیے جب بھی اس ملک میں بسنے والے کسی بھی شخص کو اپنی بات بولتے ہوئے ججت پہسوس ہو اپنے خیال کو پیش کرنے میں تعمل ہو اپنے مذہب پر عمل کرنے میں ججت ہو خوف ہو تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس ملکی ملک خطرے میں ہے یہاں کی جمہوریت خطرے میں ہے اور یہاں کا آئین خطرے میں ہے یہ دستور ہمیں مواقع اور حیثیت کے اعتبار سے مساوات کی زمانت دیتا ہے لہٰذا جب بھی ہمیں مساوات کو خفرہ محسوس ہو اور ذات بات رنگ و نسل کے حوالے سے مساوات کو بانٹا جائے مساوات ختم کی جائے تو آپ سمجھ لیجئے ہمارے دستور کو خطرہ ہے ہمارے ملک کو خطرہ ہے یہ دستور ایک طرف یہاں پہ ایک بات بہت اہم ہے اور قابل غور ہے کہ یہ ملک اور اس کا دستور جو چھپس چنوری انیس سو پچاس کو مرزور کیا گیا یہ دستور ایک طرف تو مساوات کی زمانت دیتا ہے انصاف کی زمانت دیتا ہے آزادی کی زمانت دیتا ہے دوسری طرف اس دستور کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ پارلیمنٹ میں اکثریتی بنیاد پہ کوئی بھی قانون پاس کیا جا سکتا ہے کوئی بھی لادو کیا جا سکتا ہے اور اکثریتی رائے سے جو بات پاس ہو جائے وہ ملک میں قانون کا درجہ رکھتے ہیں ایسی صورت میں آپ غور کیلئے کہ اگر ان دو باتوں کی بیچ میں یعنی ازادی مساوات کا حق ایک طرف دوسری طرف یہ کہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے اکثریتی بنیاد پہ جو بات پاس کر لیں وہ اس ملک کا قانون بن جاتا ہے ان دونوں باتوں کو اگر آپ ایک ساتھ جوڑیے بیچ میں اگر ایمانداری نہ ہو بیچ میں اگر دیانتداری نہ ہو بیچ میں اگر احسانیت نہ ہو تو یہ دونوں پارٹیں آپس میں کلیش کرتی ہیں اور کوئی بھی اکثریتی پارٹی اس ملک میں اتدار پاکر ایسا قانون باس کر سکتا ہے جس سے اس ملک کی مساوات کو خطرہ ہو اس ملک کی اس آئین کی آزادی کو خطرہ ہو اور اس آئین کی انصاف اور جسٹس کو خطرہ ہو تو اس میں دونوں میں بڑا کلیش ہے اس لیے بابا بیو راو بیٹ کر نے کہا تھا کہ دستور تو بن گیا آئین تو بن گیا اور یہ حد تل امکان دنیا کے بہترین دستوروں میں سے دستور ہے بلکہ بہترین دستور ہے دنیا کا لیکن کوئی آئین کوئی دستور انصاف قائم نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے آئیوان میں اس کے پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے انسانیت کی قبروں سے لیس نہ ہو جب تک ان کے اندر ہمدردی نہ ہو جب تک خود ان کے اندر ایمانداری اور دیانتداری نہ ہو اگر پارلیمنٹ کے اندر غیر ایماندار غیر دیانتدار اور متعصیب لوگ اگر بیٹھ گئے تو اس آئین کا غلط استعمال ہوگا اور اس آئین کے یہ آئین جو مصابات آزادی اور انصاف کی زمان جنے کیلئے بنایا گیا ہے اسی آئین کا نجائب استعمال ہوگا لوگوں کی آزادی اثر ہوگی لوگوں کی مصابات کا حق سرد ہوگا اور لوگوں کے اندر جو انصاف ہے ملک کے اندر جو انصاف ہے یہ انصاف کی قدر ہے پامال ہوں گی اس لیے ہم کو امید کرتے ہیں اپنے تمام طلبہ سے ملک کے تمام ماشندوں سے اور ریاست کے تمام ذمہ داران سے ہم امید اور التباس کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک اور آئین کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اور قانونی جبت جہد جاری رکھیں گے ہم مصابات اور انصاف اور آزادی کو قائم رکھنے کے لیے پوری کوشش کرتے رہیں گے اور پارلیمنٹ میں حاصل شدہ اکثریت کو اسی کی بہالی کیلئے استعمال کریں گے نہ کہ استحصار کیلئے استعمال کریں گے جو اگر ہم پارلیمنٹ میں ہوں گے تو کوشش کریں گے کہ یہ مصابات کی قدر قائم اور بہار ہو اور جب ہم پارلیمنٹ سے باہر ہوں گے تو ہم حکومت میں رہ کر عوام کی بھلائی اور دستور کی حفاظت کی کوشش کریں گے اور جب حکومت سے باہر عوام کی صفحے ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے حکمرانوں کو یہ جو گنیادی تین قدر ہیں دستور کی وہ سواد آزادی اور انصاف اس کو یاد دلاتے رہیں تاکہ ہمارا جمہوریہ دنیا کے آزاد اور سیکلر جمہوریتوں میں ایک دمائن کا جمہوریت قائم رہے اور ہندوستان کا سر ہمیشہ سے فقر سے اُجا رہے اور یہ نغمہ ہمیشہ گن گنایا جاتا رہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم گل گلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا جائے جائے بھارت